بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سہبی کازمی اور ناظرین میرے پاس بڑی شاندار قسم کی خبر ہے اور اس خبر سے امریکہ اور اسرائیل میں بہت تشویش اور بہت دار اور خوف پیدا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران میں امریکہ کا اسلحہ اور وہ بھی کچھ تھوڑا بہت نہیں ایک بڑی کثیر تعداد میں جو سیٹلائٹ فوٹوز آئے ہیں اس کے علاوہ جو آن گراؤنڈ فوٹوز آئے ہیں صدر جو بائیڈن سمیت امریکی ارمنسٹریشن اس وقت شدید غصے میں اسرائیل نے پروٹیس کیا کہ یہ سارا اسلحہ ایران تک کیسے پہنچ گیا اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں دوسرا ایک شائر جنگجو جو کہ ایک نوجوان اس جیل میں بگرام میں کیسے پہنچا اس کے گناہوں کی سزا پانے والی جگہ کو دیکھ کر اس طالبان شائر نے کیا کہا دروازے پر تلاوت قرآن کی اور یہ کون ہے جس نے اتنے بڑے مذاکرات کروا کے ساری دنیا کو حیران کیا اس کا نام کسی کو بھی تک پتا بھی نہیں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں پھر افغانستان میں ابھی کندھار میں ایک طالبان نے اپنی شو آف پاور کی ہے ہیلیکاپٹر پر بقاعدہ لا الہ الا والا کلمہ لکھ کر دکھایا دنیا کو اور قطر کس طرح ایک اور اسلامی ملک کے ساتھ مل کر اب افغانستان کے ائرپورٹ کو سنبھالے گا اور یہ ایک نئی حکومت بنانے میں ارد دنیا تعاون کرنے جا رہی ہے یہ ساری بڑی اہم انفرمیشن ہے ان پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں جب امریکی صدر جو بائیڈن یہ اس وقت ابامہ کی ایڈمیسٹریشن میں نائب صدر تھا تو اسے ایک روپورٹ بنانے کے لیے ابامہ نے کہا کہ تم ایک روپورٹ بناؤ عراق پر پاکستان پر اور افغانستان پر اس نے وہ روپورٹ تیار کی اس نے کہا کہ انیس سو اکانوے کا جو آپریشن ہے عراق کا وہ غلط ہے اور یہ ایک بندہ تھا جو کہہ رہا تھا اس کے بعد اس نے دو دار تین کل بتا عراق کا آپریشن کہا یہ ٹھیک ہے پاکستان کے حالات اس نے کہا بلکل مختلف ہیں کنٹرول میں افغانستان کے اس نے کہا کہ یہاں سے ہمیں فوراں نکل جانا چاہیے یہ وہ وائد بندہ تھا یہ یاد رکھئے گا یہ پہلی آواز تھی جو وائٹ ہاؤس میں آئی تھی کہ ہمیں افغانستان میں نہیں رہنا چاہیے 68000 اس وقت ان کے وہاں پر موجود تھے اور ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یا ہمیں فل جانا چاہیے افغانستان یا ابھی کوئی چھوڑ دینا چاہیے دوسری اپشن انتخاب کیا اب دیکھیں کہ دو ہزار اکیس میں انہیں شدید تکلیف نظر آ رہی ہے کیونکہ ایران کے ساتھ امریکہ کا اور اسرائیل کا تنازعہ شدید اقتصادی اور فوجی پہ بندیاں آپ جانتے ہیں کس طرح ایک عرصہ سے چلتی نہیں کہ ان کی کوشش تھی کہ ایران کو کسی قسم کا اسلحہ نہ مل سکیں اور سب سے بڑھ کر اب ان کے لئے کہ ان کا اپنا ذاتی ٹاپ کلاس سٹیٹ آف دی آرٹ اسلحہ یہ کوئی عام اسلحہ نہیں یہ بڑھ سٹیٹ آف دی آرٹ ہے اور کئی شہروں میں جاتے ہوئے جو سوشل میڈیا پر تصویر آ گئی مطلب سٹیٹ انہوں نے امیجز تو نکالے سیٹلائٹ سے اب آپ دیکھیں امریکی اس میں فوجی بکتر بند گاڑیاں جو پاکستان کے پاس نہیں ہیں افغان فوج کے پاس نہیں ہے جو تاجکستان کے پاس نہیں ایوہن ہندوستان کے پاس نہیں ہے وہ طالبان کا کنٹرول سمالنے سے قبل ایران میں نظر آ گئی ساری ٹوٹر پر تصویر آ گئی ایرانی فوج سے تعلق رکھنے والے جو ٹرک نظر آ رہے ہیں ان ٹرکوں پر امریکی ہمویز نظر آ رہی ہیں اور سپیشل ہمویز جو کہ انہوں نے بنائی ہوتی خاص طور پر اور یہ افغانستان سے لے کر جا رہے ہیں ایک شہرہ جو کہ مرکزی شہر ان کا صف امان وہاں کے دارالحکومت تہران کے جنوب مشرق میں واقعی گرم سار ایک دوسرا شہر اسے جوڑتا ہے یہ وہاں پر نظر آ رہی ہیں گاڑیاں یہ بڑے بڑے ہیوی ایکوپمنٹ اور یہ طالبان کی قبضے سے پہلے بھی افغانستان کو جو وزیر دفاع تھا بسم اللہ محمدی اس نے جو آن لائن یہ تصویر تھی ان پر ایک ٹویٹ بھی کی اس نے کہا جی کہ ایران ہمارا ایک بہت برا پڑوسی ہے اب یاد رکھیں افغان حکومت کے ایران کے ساتھ تعلقات میں بہتر نہیں تھے طالبان کے ان کے ساتھ بہت بہتر ہوئے پھر کیونکہ اس نے کہا کہ افغانستان یہ جو بسم اللہ کی بات سن لیں اس نے کہا کہ افغانستان کے دن ہمیشہ برے نہیں رہیں گے ایرانی حکام سے ان تصویر کے بارے میں پوچھا کہ انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا خموشی اختیار کرنی اب ایران یاد رکھیں کہ افغانستان سے امریکی انخلاق پر بہت خوش ہے کیونکہ امریکہ ان کا دشمن رہے انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ طالبان کے بارے میں ہمارا جو موقف ہے وہ ان کے رویے پر منصر ہوگا اور ان کا رویہ طالبان کا آپ کو پتہ ہے بلکل سب کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے چلنا ہے ان کے ساتھ مل کے اور ان کے سپریم لیڈر علی خاملائی نے افتے کے دن کہا تھا کہ حکومتوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کی نویت ان تعلقات کی نویت پر منصر ہوتی ہے دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ وہ کس طرح چلتے ہیں ہمارے ساتھ ہم اس طرح چلیں گے بلہ ہم تعاون کریں گے اگر وہ تعاون کریں گے تو افغانستان ایران کی پانچ سو ساٹھ میل کی سرحد ہے یہ آپ یاد رکھئے گا اور یہ جو سامان ہیں اب اس میں کتنی ہمویز ہے کتنی ایم سکسٹین ہے کتنی ان کے پاس ہے سننے میں کچھ ہیلیکاپٹرز بھی ہیں لیکن اب یہ ساری تفصیل ابھی موجود نہیں ہیں امریکین خلاق کے بعد پیچھے رہا جب انہوں نے تعداد تو میں پتہ چل گئے پچاسی عرب تھی طالبان نے جو کنٹرول سمالنے کے بعد قبضہ کیا اور امریکہ کہتا ہے ہم نے سارا اسے بلکہ اس طرح کر دے اس طرح استعمال کے قابل نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے واشنگٹن میں اس وقت اور اسرائیل میں اگر وہ اسرائح استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے تو پھر طالبان کے قبضے میں جو آئے ہوئے ہتھیار ہیں اب وہ ایران کے پاس چلے جا رہے ہیں تو اس سے امریکی مفادات ان کے حملے کے لئے انہیں کیوں پریشانی ہیں کیا انہیں یہ پریشانی ہے کہ چین کے پاس چلے گئے تو اس کی کاپیز بن جائیں گی اور پھر چین انہیں ظاہر استعمال کر سکتا ہے دوسرے مالے کے ساتھ اب امریکی سینٹر کمانڈ کے جو کمانڈر ہے مکینزی جنرل مکینزی اس نے منگل کو کہا کہ جی اس افغانستان سے جو مکمل ہمارا انخلاء ہوئا ہے ہم نے اس اسلحے کو مکمل طور پر مطلب غیر یوز کرنے کے استعمال نہیں ہستا انیوزبل بنا دی ہے تو تعلیمان اسے ہم سے ناراض ہیں پندرہ اگست کو افغانستان کا کنٹرول نے سنبھالا تعلیمان نے فوجی ساز و سمان کے خزانے کا جو تھا پورا خزانہ تھا یہ بہت بڑا خزانہ اسے کہتے ہیں اس کا کنٹرول سنبھالا تھا اب وہ جو کہ امریکہ نے افغان حکومت کا دیا ہوا تھا اور اس وقت جو سب سے زیادہ تشویش ہے وہ اسرائیل کی حکومت کو ہے سب سے زیادہ اسرائیل کی حکومت کو ہے کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ ایران بہت بڑی طاقت بن جائے گا اور انہوں نے شکوے اور ناراضگی کے اظہار کی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ہمارے دشمن کو اتنا مضبوط بنا رہے ہیں یہ ایک ان کے لیے بہت بڑی تشویش نہ آکے اور بڑے وسیع پیمانے پر اب اس پر تفتیش شروع ہو چکی ہے کہ یہ اسلحہ افغانستان سے ایران کیسے پہنچا کیونکہ اب کہا جا رہا ہے ہندوستان کی طرف سے کہ یہ سارا اسلحہ افغانستان کے طالبان پاکستان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پھر ترکی میں بھی لے کے جائے جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورے راکے میں اب دیکھیں کہ اسلحہ بہت زیادہ ہے لوگوں کو ابھی تک سی مزید معلومات نہیں ہے اگر آپ کو یہ ساری ڈیٹیل پتا چلے تو آپ لوگے ہوش اڑ جائیں پچاسی ارب ڈالر یہ پاکستان سمیت جتنے بھی پورے خطے میں جنوبی ایشیا میں مبالے کے ان تمام کا بجٹ ملاک اتنا نہیں بنتا اس لیے اسے لائٹ نہ لیں اچھا اب جس طرح کوئی ٹورسٹ جاتا ہے کوئی سیاہ جاتا ہے اس طرح انس حکانی جو ہے جلال الدین حکانی کا بیٹا جو کہ روس کے خلاف آپ کو سب سے اہم لڑائی میں کردار ادا کرتا ہے اور بعد میں اس کی اسامہ کے ساتھ بڑی گیری یاری دوستی تھی خائری کرتا ہے یہ پشتوں میں کرتا ہے اور اب تک جتنی بھی امریکہ کے ساتھ اتحادیوں کے ساتھ جو ڈائیلاغز ہوئے در پردہ بات چیت ہوئی گفتو شنید ہوئی وہ کرنے والا شخص یہ انس حکانی تھا اسے گفتگو اور مذاکرات کا اس پورے ان کے ریجن میں سب سے ماہر قرار دیا جا رہا ہے یہ اب جیل جب گیا اس نے اسے یہ چھا پکڑا کہا سکے سی آئی اے نے اسے قطر سے گرفتار کیا تھا اور پھر اس کو بگرام ایر پیس پر اس بیس پر جو جیل ہے وہاں پر رکھا گیا تھا اور جب امریکہ پر حملہ ہوا تھا اس وقت یہ صرف سات سال کا تھا اس کی عمر دی سات سال لیکن امریکہ نے اس کو پر سارے جرائم اس کے اوپر ڈال دی جب میں امریکی اور افغان فوجیوں کو صحفیوں کو اغوا کرنا اس کے والد کی القاعدہ سے دوستی نیٹو کے ساتھ حکومتی ادا پر دنوں خودکش حملوں کا الزام اور پھر یہ کہ یہاں سے افغان عدالت نے اسے سزا موت بھی سنا دی تھی دو ہزار انیس میں جب قیدیوں کا تبادلہ ہوا تھا اس وقت اسے رہائی ملی تھی اور پھر یہ گفتو شنید کا چونکہ مذاکرات کا بہت بڑا ایکسپرٹ تھا بہت ماہر تھا تو اسے طالبان نے فرنٹ پر رکھا کہ آؤ تم بات کرو اچھا اس کے ہندوستان اور کشمیر کے بارے میں بڑے خاص قسم کا موقف ہے مطلب ظاہر ہے ان پر الزام بھی ہے کہ یہ پاکستان کی حمایتی گروپ ہے حکانی نیٹورک تو ظاہر ہے کشمیر پر جو پاکستانی موقف ہے وہی موقف ان کا بھی ہے اور ہندوستان میں اسی لئے سے شدید ترین ناپسند کیا جاتا ہے یہ ابھی جب جیل میں جب وزٹ کرنے گیا تو یہ بھی کوئی جس طرح ٹورسٹ دیکھ رہے تھے ہیں یہ اس دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے تلاوت ایک قرآن پاک کی اور ساتھ اس نے پڑے مشہور کچھ شیر کے پشتوں میں جو کہ شاید لکھے جائیں گے وہاں پر کہ بگرام اب تو مجھے ڈرا دھمکا نہیں سکتا تیری طاقت ختم ہو چکی ہے اور تیرا سارا مال و دولت اور سونا جا چکا ہے یہ اس کے شیر تھے جو شاید وہ لکھ دیں وہاں پہ گئی جلالدوین حکانی کے مرنے کے بعد جو آپ کو پتا ہے ڈرون عملے میں اس کو امریکہ نے مارا تھا سراج الدین جو اس کے بیٹا نائب طالبان کا صدر بنا پھر جب قطر میں مذاکرات میں جب انس حکانی کو انہوں نے دیکھا امریکیوں نے اور باقی لوگوں نے پریشان ہوگے کہ ان کے ساتھ تو ہمارا برائے راست تنازیہ ہے مطلب یہ تو پارٹی ہیں یہ کیسے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں گے لیکن انہوں نے دیکھا جس انداز میں مذاکرات ہوئے کوئی لوگ سوچ نہیں سکتے تھے دیکھیں یہ وہ کام تھے جو کسی طرح پیشرفت ہو ہی نہیں سکتے تھی بڑا ٹیکٹ چاہیے آپ کو بڑا فورن ٹریننگ چاہیے ڈپلومیسی کی اچھا اس کے چاروں بھائی جو ہے حالانکہ اس میں مارے جا چکے ہیں نیٹورک ان کا ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے ان کے الزام لگتا ہے جی پاکستان پہ ہے بلکہ کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کشمیر میں اس میں بھی ان کا ایک بڑا اہم کردار ہے تو اس لئے ہندوستان انہیں سخت ترین اپسان کرتا ہے تو یہ اس کے بارے بڑی اہم خبر تھی خبر میں آپ کو قطر کے حوالے سے دیتا ہوں کہ افغانستان کو جو ائرپورٹ ہے اسے سنبھالنے کے لئے قطر نے اپنے ٹیم بھیجی اور ترکی فولس میں تعاون کرے کا معایدہ بھی ہو چکا ہے اور ابھی اسی لئے آپ نے دیکھا ہوا کہ بلیک ہاک ہیلیکاپٹر جو جنوبی افغانستان میں اس پر طالبان نے بقاعدہ اپنا جھنڈا لگا کر جشن منایا اور پریڈ کی پریڈ کی گاڑیوں کو حجوم تھا اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے کہ بیس سال بعد ہم لوگ جیت گئے کندھار میں گاڑیوں کی بہت لمبی کطارے تھی مطلب فضاء میں امریکی ہیلیکاپٹر تھے جنگجوہوں کے ہاتھ میں امریکی ایم سکسٹینز تھی ہمویس پہ اچڑے ہوئے تھے اور پیچھے گاڑیوں کی کطارے تھی بہت زیادہ تو اب یہ پائلٹ کہاں سے لائے گئے یہ اب بڑا سوال یا نشان ہے کیونکہ ہیلیکاپٹر سے چل رہے طالبان کے پاس تو پائلٹ فیلال نہیں ہے امریکہ کا تو یہ دعوی ہے کہ جو اسلحہ ہم چھوڑ کے ہیں وہ چلنے کے قابل نہیں ہے اگر چلنے کے قابل نہیں ہے تو فضاء میں ہیلیکاپٹر کیا وہ ہوا سے بڑھ رہے ہیں اب کندھار میں جو کرکٹ گراؤنڈ تھا وہاں پر ہزاروں طالبان اس وقت جمع تھے اور ان کے بڑے بڑے لیڈران بھی موجود تھے ایک دن پہلے سے آگے لوگوں نے ڈیرے لگا لی تھے اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے یہ لوگ وہاں پر کس کو دیکھنے آئے تھے اور کیا بات ہو رہتی وہاں پر معیشت ثقافت اور اپنے علاقے میں خوشحالی یہ باتیں وہ کر رہے تھے بڑی ہرانگی کی بات تھی مارا ماری کی بات نہیں ہو رہتی بات ساری ایکانومی پر بات کر رہے تھے وہ اس پر طالبان کا جو خفیہ سپریم لیڈر ہے اس کا انتظار ہو رہتا ہے حیبتاللہ اخونزادہ یہ کندھار میں بھی رہ رہے ہیں اور کندھار کی سڑکوں پر یہ پریڈ کا جو اتمام کیا جاتا ہے کہ جی ابھی حیبتاللہ اخونزادہ بھی اس پریڈ میں آئیں گے لیکن آخری منٹ میں وہ پول آؤٹ کر گئے کوئی انفرمیشن تھی ان کے پاس کہ یہاں پر پرگرام تبدیل کیا گیا اب یہ پتہ نہیں پھر اپنی انٹری کیوں اور دیں گے یہ ظاہر ہے پتہ جائے لگا فضا میں بارا اللہ وقبر کے نارے لگ رہے تھے اور بڑا ایک محول انہوں نے بنائے ہوتا جیت کر جس طرح ایک 23 مارچ پاکستان کا ہوتا ہے یا ہندوستان کی فوج جو مناتی ہے یا جس طرح دنیا بھر میں اپنی ازادی منانے کا طریقہ ہے انہوں نے بھی وہی طریقہ کیا تھا معاشی پالیسیاں ہمسائیوں سے تعلقات اور ایسی باتیں کر رہے ہیں تو یہ اب دیکھنا ہے آنے والے دنوں میں کیونکہ یہ بلکل ایک نومولود بلکل پیدا ہونے والی نئی سٹیٹ ہے ان کے لئے بہت چیلنجز ہیں بہت بڑے چیلنجز ہیں ان کے لئے راستہ بڑا دشوار ہے بہت مشکلات ہیں اب دیکھنا یہ کس طرح یہ چلتے ہیں بہت ٹیکٹ فولی کام ہے آنے والے دن بہت انٹریسٹنگ ہوئی انشاءالا آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتا رہا اپنا خاص کہہ لکھیں اگلی ویڈیو تک بھی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ